بسم اللہ الرحمن الرحیم رامت کا آغاز ہو گیا اور ساتھ ہی ان کا ایک ایسا بیان جو حیران کن بھی ہے لیکن اس کی جو اصل تفصیل ہے وہ تھوڑی مختلف ہے سوشل میڈیا کی اوپر بہت پھیلایا جا رہا ہے لیکن اگزیکٹ سیچویشن میں نے معلوم کیا اور آپ کے لیے کچھ ہی دیر میں ایک ویڈیو رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اصل ان کا بیان کیا تھا اور اس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا کس طرح سے جا رہا ہے لیکن پہلے ذرا شروعات کرتے ہیں کہ دن کا آغاز کیسے ہوا وہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا میں اس کے اوپر الگ سے ویلوگ بھی کر چکا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن دو ماہ میں آج تیسرا چھاپا تھا اسلامباد پولیس کا پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پر آپ کو پتا ہے پہلے سی ڈی اے کا آپریشن ہوا رات و رات اور اچانک پتا چلا کہ کوئی ہیوی بلڈوزر پہنچ گیا وہاں پر اس کے بعد دوسرا چھاپا جب حماد ازر پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر تو اچانک پولیس اہلکار بھی پہنچ گئے یہ دوسری بار تھا اور آج کے دن تیسری مرتبہ ایسا ہوا اور اس کے بعد جو سیچویشن رہی وہ ساری آپ دیکھ چکے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا اور اس کا خمیازہ بھی پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑ رہا ہے آپ امیجن کریں کہ یہ ابھی صرف مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکمرہ اتحاد کے خلاف گیا ہے عمران خان کے ٹائم پر تو پوری حکومت ان کی لپیٹ دی گئی تھی یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس وقت کہ اتنے ٹائم پر ادم اعتماد کی ووٹنگ کرائیں اتنا ٹائم لائن دے کے انہوں نے بلکل فیصلہ سنا کے بھیج دیا تھا تو اس نتیجے میں تو عمران خان کی حکومت ہی پوری ختم ہو گئی لیکن اس طرح کا کوئی ریزیسٹنس یا اس طرح کے اقدامات اس وقت بھی نہیں ہوئے تھے جو آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف پر ان دنوں مشکل وقت ہے اور کوشش کر رہے ہیں وہ کہ اس سے کسی طرح سے نمٹ سکیں آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ساری تفصیل آپ نے اس میں سن لی ہوگی اچھا ایک اہم ایشو میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی احتجاج کے حوالے سے اعترافی بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کارگنان سے کہا تھا کہ وہ احتجاج کریں اوبیسلی میں وہاں پر موجود نہیں تھا میں سن نہیں سکا کہ انہوں نے کیا کہا لیکن یہ ریپورٹ ہو رہا ہے اکراؤس سوشل میڈیا پلس الیکٹرونک میڈیا بھی تو ان کے جو قریبی ساتھی علی محمد خان آج عمران خان کے ساتھ موجود تھے ملاقات میں جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ان سے صحافی نے پوچھا کہ کیا عمران خان کی جانب سے واقعی یہ بیان دیا گیا ہے تو انہوں نے ایکزیکٹ کیا کہا تھا عمران خان کی جانب سے وہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ کتن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور عمران خان نے کیا الفاظ کہے تھے یہ ذرا انہی کی زبانی سنی ہے کیونکہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا جو ان کے پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں وہ آپ سنیے اس کے بعد واپس آئیں اسلامباد ہائی کوٹ کے حوالے سے تین اہم اور ڈسیجنز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے خاص طور پر اسلامباد کے ایک اور جج کی وارننگ آ جائی ہے بڑی کلیر وارننگ ہے اور بڑے دبنگ انداز میں دی گئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پہلے علی محمد خان کا یہ چھوٹا سا ویڈیو بیان سن لیجئے علی صاحب یہ کہیے گا کہ میڈیا پر یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ نو مئی کے روز انہوں نے کارکنان کو جی ایچ کیو کے بعد پرامن اعتجاج کرنے کے لیے گا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی وہاں میں موجود تھا انتظار پھنچوتا صاحب موجود تھے وہاں ڈاکٹر بابا روان صاحب موجود تھے ہماری موجودگی میں خان صاحب نے یہ بات کی کہ اس سے پہلے جو اعتجاج ہوئے تھے اس میں میں نے پرامن اعتجاج کی کال دی تھی اور نو مئی کے بارے میں انہوں نے سپیسیفیکٹی کہا کہ نو مئی کو تو میں زیر حراست تھا میں اعتجاج کی کال کیسے دے سکتا تھا کٹیگوریکلی ڈینائیڈ نو مئی کو خان صاحب نے خود کہا میں نے کوئی اعتجاج کی کال نہیں دی وہ جو اعتجاج کی کالیں انہوں نے پہلے دی تھی خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے گونیاں لگی تب بھی میں نے پرامن اعتجاج کی بات کی کوئی توڑ پوڑ کسی چیز کی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہ کبھی اجازت دی ہے نہ کبھی ایسی سیاست کی میں نے بات کی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نو مئی کو تو میں زیر حراست تھا میں نے کسی اعتجاج کی کال نہیں دی اس سے پہلے بالکل دی تھی ماضی میں پرامن اعتجاج کی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پر تشدد اعتجاج کی کال دیتے تو گولیاں جب مجھے لگ گئیں گولیاں مارنے کے بعد بھی گولیاں کھانے کے بعد بھی جب میں نے اعتجاج کی کال دی تو پرامن اعتجاج کی میں تو علی محمد خان کا یہ بیان آپ نے سنا I hope کہ آپ کی تھوڑی سی confusion دور ہوگی ہوگی واپس آ جاتے ہیں عمران خان کے آج کے تین چار major decisions کے حوالے سے بات کرتے ہیں اڈیالا جیل سے انہوں نے باقاعدہ دستخط کر کے اس کی منظوری دی ہے اور اپنی party کو بلکہ legal team کو کہا ہے کہ اب اس کے اوپر مزید انتظار نہ کیا جائے اور فیصلوں پر عمل درامت شروع کر دیا جائے پہلا decision جو عمران خان صاحب نے آپ کو پتا ہے دو تین دن پہلے سے یہ چل رہا تھا کہ تین reference پاکستان تحریکن صاحب دائر کرنے جاری ہے اور غالبن آج سے اس کا آغاز ہونا تھا لیکن پھر یہ central secretariat والا معاملہ ہو گیا تو تھوڑا delay کرنا پڑ گیا تو تین reference بانی PTI کی ہدایت پر PTI دائر کرنے جاری تھی جن میں ایک کازیفہ عزیسہ صاحب کے حوالے سے ہے لیکن اس کے حوالے سے جو decision ہوا وہ ابھی reference کی تک نہیں گیا معاملہ judicial commission میں reference دائر کرنے کا حوالے سے ابھی صرف یہ فیصلہ ہوا کہ جو کمیٹی تین رکنی کمیٹی جو benches کی تشکیل کرتی ہے یا اس کا فیصلہ کرتی ہے جس میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور چیف جسٹس پاکستان ہیں اس کمیٹی کو عمران خان کی جانب سے ایک درخواست بھیجی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کازیفہ عزیسہ ان سے متعلق cases کو نہ سنے اس کی تفصیل آگے بہت ساری بتائی گئی ہیں کن کن وجوہات کی بنا پر اور کیا کیا ایسے فیصلے ہیں جن کی وجوہات پر انہوں نے یہ درخواست دینے کا فیصلہ کیا لیکن آج یہ بتایا گیا ان کے وکلہ کی جانب سے کہ عمران خان نے اس کے اوپر دستخط کر دی ہیں اور ابتدائی طور پر recuse کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ یعنی چیف جسٹس ان سے متعلق cases کو نہ سنے اور اگر اس کے اوپر کچھ نہیں ان کو ملتا یا اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا بلفرز تو پھر next phase میں شاید وہ reference کی طرف جائیں گے اس کے ساتھ جو دو مزید references دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے وہ آپ کو پہلے سے بتا ہے چیف election commissioner اور اسلامباد high code کے چیف جسٹس کے حوالے سے reference کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کی بھی آج منظوری دی گئی یہ ایک آئینی قانونی right ایک کسی بھی شہری کا اگر وہ چاہے یا اسے لگے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا یا کوئی بھی ایسی وجہ سامنے آتی ہے تو یہ آئینی اور قانونی راستہ ہے جسے وہ adopt کر سکتا ہے اور اس راستے کو adopt کرنے کا فیصلہ آج کیا گیا تو جس کی باقاعدہ تحریری طور پر لکھ کر عمران خان کی جانب سے منظوری دی گئی کچھ سنجیدہ حلکوں سے ہماری بات چید ہوئی میں غیر جانبدار حلکوں کی بات کر رہا ہوں جو نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں بڑے closely ان معاملات کو monitor کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ اب تو ریلیف دینا شروع ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو انہوں نے سائیفر کیس میں بھی بری کیا اور بھی مقدمات سے ان کو ریلیف ملا تو کیا یہ فیصلہ بیک فائر تو نہیں کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے اس کے اوپر بھی سوچنا ہوگا بہرحال یہ holy solely decision ان کا ہے تو انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کہ یہ decision کیا ہوگا جو ایک track record رہا یا فیصلوں کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے دیئے گئے ان کے نتیجے میں ان کی گرفتاری رہی حالانکہ وہ بری ہو چکے تمام کیسے سے 350 دن سے اوپر کا وقت ہو گیا ایک سال وہ اگر گرفتار رہے تو اس کا حساب کس کے ذمہ ہے یا کون دے گا کہ ایک سال تک ان کو گرفتار رکھا گیا اور تمام کیسے سے وہ بری ہیں ابھی وہ کسی جرم میں گرفتار نہیں ہے ابھی تو صرف تفتیش ہو رہی ہے یعنی ان کا status بدلا گیا ہے وہ مجرم سے حوالاتی ہو چکے ہیں تو اب بھی توشہ خانہ کا جب فیصلہ آئے گا 190 million پاؤنڈ والا تب دیکھی جائے گی لیکن ان کا جو status ہے وہ صرف حوالاتی کہ ان سے تفتیش ہو رہی ہے اس لیے وہ گرفتار ہے کسی جرم میں مونی ہے تو بہت سارے لوگوں کی رائے ہے بہرحال ان کی پارٹی نے جو اسی کے اوپر جائیں گے آگے بڑھتے ہیں اب آج جی واپس اسلامباد ہائی کوٹ کے کچھ اہم فیصلوں کی طرف آج جسٹس اجاز اسحاق خان کے پاس ایک کیس گیا تھا جب امران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا پولیس اہل کار پاس کھڑے ہوتے تو الگ سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا جس پر جس اجاز اسحاق خان نے بقائدہ آرڈر جاری کر رکھے تھے لیکن اس کے اوپر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا تھا تو واپس پی ٹی آئی گئی ان کے پاس تو اب انہوں نے آج ایک حکم نامہ جاری کیا یا اپنے ریٹن آرڈر میں کہہ دیا ہے کہ یہ آخری موقع ہے ایڈووکیٹ جنرل اسلامباد صاحب کو بھی انہوں نے کہا اور سپریڈینڈ اڈیالا جیل کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی شکایت موصول ہوئی تو تو توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہوگی بلکہ اسی آرڈر کو توہین عدالت کے لیے شوکاز نوٹس سمجھا جائے گا اور آئندہ لگ رہے ہے جو ٹائم لائن لگ رہی ہے اتنی آسانی سے عدالتی حکمات کے اوپر عمل درامت ہو جائے مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے دیکھتے ہیں hope for the best دوسرا آج اسلامباد ہائی کوٹ کے حوالے سے فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا نیاب کے کیسز میں اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباد ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کی اوپر نمبر لگا دیا جائے اور یہ درخواست سماعت کے لئے مقرر کی جائے تو اس کے اوپر بھی نیک سماعت ہونی ہے پھر جس کیسز اس وقت ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے نیاب کے کیسز جسمانی ریمان کے اوپر ہیں تو آج ان کا جسمانی ریمان جو اقتدائی طور پر دیا گیا تھا وہ ختم ہوا جس واپس رینیو کیا گیا یعنی سات روز کا مزید جسمانی ریمان امران خان جب کا دیا جا چکا ہے اب وہ سات روز تک مزید نیاب کی تحویل میں رہنگے تو ان سے تفتیش یا تحقیق کا دائرہ وسیع کیا جا سکے گا اسی دوران بھوک ہرتالی کیمپ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ امران خان بھوک ہرتالی کیمپ کی تیاری کر رہے ہے اور اس سلسلے میں چوبیس جولائی کو پختون خواہ سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے طور پر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے اور چوبیس جولائی کو بھوک ہرتالی کیمپ لگایا جائے گا تو ابھی تک کوئی فائنل آناؤنسمنٹ امران خان صاحب کی طرف سے یا کے پی گارنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہوئی لیکن ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ خیبر پختون خواہ سے یہ انیشیٹ ہونے چاہ رہا ہے اگر امران خان صاحب نے بھی یہ کی تو اس کا دائرہ کار پھر پختون خواہ تک نہیں رہے گا تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں خبریں اور بھی کافی ساری لیکن فیلحال کے لیے اتنا ہی فردر نیکس ویلوگ میں بتاؤں گا ابھی تک کے لیے